بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی بارکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلادک واسحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سائل نے ایک سوال کیا کہ حضرت فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنا کیسا ہے دیکھئے حضرات حدیث کریمہ میں فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنے کو منع قرار دیا گیا اور انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنے کی ترغیب دلائے گئی ہے خود حدیث پاک میں آتا تاریخ القبیر البخاری جید نمبر پانچ صفحہ نمبر پینتیس پر یہ حدیث پاک موجود ہے سمو بی اسمائل انبیاء ولا تسمو بی اسمائل ملائکہ یعنی انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھا کرو بچوں کے اور فرشتوں کے ناموں پر نام مت رکھا کرو تو پتا چلا کہ فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنا منع ہے ملالی قاری علیہ الرحمت اللہ الباری اپنی کتاب مرقات المفاتیح جلد نمبر نو صفحہ نمبر دس پر اشارت فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنا مکرو ہے اور اسی کے آگے جلد نمبر نو صفحہ نمبر اکتیس پر بھی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے نام رکھنا کہ جبرائیل میقائی کہ اس رفیل اسرائیل نام رکھنا مکرو ہے مکروہ ممنوع ہے لہٰذا انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے اور خود آل حضرت فاضل برحل بھی اپنی کتاب فتا ورزویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھا جائے اور فرشتوں کے ناموں پر نام نہ رکھا جائے تو آپ اثرہ سمجھ گئے ہوں گے کہ فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنا مکروہ ممنوع ہے ہمیں انبیاء کرام صحابہ کرام صالحین طابعین طبعہ طابعین بزرگان دین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیں آج کل بڑا فیسن چل چکا ہے کہ ہم سوچتے نہیں اور کیسے ہی نام رکھ دیتے ہیں اس کا کوئی معنی تک نہیں ہوتا پپو گڑو شبو یہ کوئی نام ہے کوئی نام نہیں یہ کا کوئی معنی نہیں ہوتا دینی نام رکھے جائیں جو بزرگ پہلے گزر گئی ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سکنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیہ ورحمت اللہ